ونس اگن بیلکم ٹو این ادر ویڈیو میں ہوں پی کے بید سواگت کرتا ہوں آپ کے اپنے یوٹیوب چینل پہ آج کے پرسن جو میں نے تیس پرسن آپ کو کرا دیئے تھے اس کے آگے کے پرسن جو ہے ہم آپ کو بگیان کے پرسنوں کو حل کرا رہے ہیں جو آنے والے بیت پی ایٹی ایکجام کے لیے اور تمام پرچھائیں جو ہوتی ہیں فارماسیسٹ کے لیے آئیر ویدی کبشارکہ کے لیے ان سارے ایکجام کے لیے جو ونڈے ایم سیکیو ایکجام ہوت ہوتے ہیں ان کے لیے بہت ہی ماتپون پرسن ہے تو پہلا پرسن دیکھیں گے پہلے پرسن میں کیا باتیں نکل کے آئی ہوئی ہے 31 نمبر پرسن میں ایک سوانس دوارہ کتنی وایو کھینچی جاتی ہے تو اس کا ہوگا پانسو میلی پانسو میلی جو ہے وایو ایک سانس میں بیکتی کھینچتا ہے ایک بار جب سانس لیتا ہے تو پانسو میلی گرام آگ سے آئیو اس کو کھینچنے کیا ہو سکتا پڑتی ہے سامان سننے کی کتنی چھمتہ ہوتی ہے بیس سے ایک سو بیس ڈیشی ول بیس سے ایک سو بیس ڈیشی ول جو ہے سامان سننے کی چھمتہ جو ہے منشقی ہوتی ہے اس کو آپ ٹک کر لیجئے پرسن نمبر 33 دیکھ لیں گے کل داتوں کی شنکھیا کتنی ہوتی ہے کل داتوں کی شنکھیا کتنی ہوتی ہے تو اس میں ہوگا 32 یعنی 32 دات ہوتے ہیں منشقی کے مکھ میں 32 ہوتی ہے 32 داتوں کی شنکھیا ہوتی ہے پرسن نمبر 34 دیکھیں گے دودھ کے داتوں کی شنکھیا کتنے ہوتے ہیں دودھ کا جو دات ہوتا ہے اس کی شنکھیا بیس ہوتی ہے بہت ماتپون ہے نوٹ کر لیجئے گا پرسن نمبر 35 دیکھیں گے اکلدار نکلنے کی آئیو کتنی ہوتی ہے اکلدار جو ہوتی ہے نکلنے کی آئیو کتنی ہوتی ہے تو یہ ہوتی ہے آپ کی سترہ سال سے پچیس سال تک کی جو ہے ان میں اکلدار نکلتی ہے ایمپورٹن پرسن نوٹ کر لیجئے گا آپ لوگ پرسن نمبر 36 دیکھیں گے سریر میں امینوں املوں کی سنکھیا کتنی ہوتی ہے سریر میں امینوں املوں کی سنکھیا کتنی ہوتی ہے ٹونٹی ٹو سریر میں بائیس امینوں امل پائے جاتے ہیں مہاتپورٹ پرسن نوٹ کر لیجئے آپ لوگ شریر میں تتوں کی سنکھیا کتنی ہوتی ہے سریر میں تتوں کی سنکھیا کتنی ہوتی ہے ٹونٹی فور یعنی چوبیس ہوتی ہے شریر میں رکت کی ماترہ کتنی ہوتی ہے مانو شریر میں رکت کی ماترہ کتنی ہوتی ہے تو پانچ سے چھے لیٹر پانچ سے چھے لیٹر جو ہے مانو کی شریر میں بلٹ پایا جاتا ہے importante person note کر لیجئے preard number thirty nine رخت سنچرن میں کتنا سمئے لگتا ہے رگت سنچرن میں کتنا سمئے لگتا ہے اس میں لگتا ہے 22 second 22 second میں آپ کے شریر میں پوری شریر میں رخت کا سنچرن ہوتا ہے یہ important person note کر لیجئے next ویڈیو میں اور بھی پرشنوں کو میں حل کراؤں گا دھنیواد